ہلو فرینڈز ویلکم ٹو آئی ہیلڈی یوٹیوب چینل ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی مفید ریمڈیز جو کہ رمضان میں یا فاسٹنگ میں کارامت ثابت ہوتی ہیں کوشش کروں گے جی ویڈیو شارٹ ہو اس لیے آئے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پہلی ریمڈی سے نق سوامی کا نق سوامی کا رمضان میں یا فاسٹنگ میں ان لوگوں کو فائدہ کرتی ہے جو کہ افتار میں یا روزہ کھولتے وقت چٹ پٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان کا اسے میدہ خراب ہو جاتا ہے تو پکوڑے سمو سے دھائی بلے اس طرح چیز کھانے سے اگر میدہ اپسٹ ہو جاتا ہو یا گوش سے بنی چیزیں چکن کی بنی چیزیں کھانے وغیرہ کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہو گیس کونسٹیپیشن سٹوم میک اپسٹ وٹیور نقص وامی کا فائدہ کرتی ہے یہ دو سو میں اور ون میں اچھا کام کرتی ہیں دوسرے نمبر پہ ہے کاربو ویج یہ بھی دو سو پٹینسیپ اچھا کام کرتی ہے یہ عموماً استعمال ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کا روزہ کھولتی ہیں تو اکثر لوگ کچھ بھی کھا لیں تھوڑا سا بھی کھا لیں تو ان کو ہارڈ برن ایسی ڈی ٹی اپھارا سا ہو جاتا ہے اور ان کو دکار آنے سے یا گیس پاس آٹ ہونے سے جو لوگ کھاتے ہیں افتار میں یہاں کہلیں کہ جن کو کسی بھی طرح کا فرائی کھانا کھانے سے مسئلہ ہو جاتا ہو تو ان کے لیے کاربو ویج اچھی دوائی سہابت ہوتی ہے تیسے نمبر پہ ہے چائنا چائنا بھی کہلیں کہ اپھارے کے ہی دوائی ہے کہ کچھ بھی تھوڑا سا بھی کھا لیں ان سے پیٹ پھول جاتا ہے دور کے طرح پیٹ پھول جاتا ہے سکت ہو جاتا ہے گیس پاس اوڑنی ہوتی تو چائنا اچھا کام کرتے ہیں چائنا میں یہ بھی سمٹم جاتا ہے کہ موہ کا ذائقہ کڑبا ہو جاتا ہے پھر ہے نیٹرمیور آج کل جیسے کہ روزے رمضان کے جو ہے وہ گرمیوں میں آگئے ہیں اور آئندہ پھر چند سال گرمیوں میں ہی رہیں گے تو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ڈرینس ہو جاتی ہے باڈی میں ایسے میں نیٹرمیور ایک اچھی دوائی ہے نیٹرمیور آپ اگر اس کو بائیو کیمک میں استعمال کرتے ہیں تو زیادہ مفید ہے سکس ایکس ٹویل ویکس میں استعمال کریں ٹیبرٹس میں ایسا کام کرے گی پانچ ہی جو ہماری ریمڈی ہے وہ ہے گلیزرا گلیبرا یہ جو ایک طرح سے کہنے کے ہے تو پرانی ریمڈی لیکن اکثر لوگ ہومیپیتھک ڈاکٹرز بھی سے نواقف ہیں یا ملٹھی سے بنتی ہے اس کا جو کام ہے بیسکلی یہ ہے جن لوگوں کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزہ رکھ کی ان کو ہر حال میں پانی پینا ہوتا ہے کہ وہ پانی نہ پیئے تو ان کی طبیعت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر یہ گلیزرا گلیبرا یوز کرتے ہیں تو وہ پیاس برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ لو پیٹنسی میں اچھا کام کرتی ہے تھری ایکس میں سکس ایکس میں ٹویلسی میں اچھا کام کرتی ہے پھر ہے آرسین کلبم آرسین کلبم آرسین کلبم ایسے لوگوں کی دعائی ہے کہ اکثر لوگ ہم زیادہ تر مجورٹی جوئے ہیں روزہ رکھنے والوں کی وہ افطار میں تھنڈے مشربات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں روح حفظہ ہو گیا یا کوئی اس طرح کی وہ چیز ہوگی پھال فروڈ بھی وہ تھنڈا کر کے کھاتے ہیں تو وہ گرم چیز تھنڈی چیز کھانے سے کچھ نہ کچھ اپسٹ ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی پنگا پڑ جاتا ہے سٹاپ میک میں میدے میں آرسین کلبم آرسین کلبم دعائی ہے کہ تھنڈا گھٹا کھانے سے مسئل ہو جائے پھر ہے اینکارڈیم ساتویں نمبر پہ اینکارڈیم ان لوگوں کی دعائی ہے جن سے بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی مین کے وہ روزہ صرف اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ایسے لوگوں لوگ اگر اینکارڈیم لے لیں دوستو طاقت میں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ آسانی بھوک برداشت کر سکیں آٹھین نمبر پہ پلسا ٹیلاج یہ خواتین کے زیادہ کام آتی ہے نقص مردوں کے زیادہ کام آتی ہے کہ جب وہ چٹ پٹا اس طرح کی چیزے کھائیں اور اگر خواتین چٹ پٹے اس طرح کی چیزے کھائیں بریانی وغیرہ افتار میں ان کا میدہ خراب ہو جا اپسیٹ ہو جا تو پلسا ٹیلاج کام کرتی ہے تو آخر پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آئی ہیلڈی یوٹیوب چینل کو لازم سسکرائب کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سوشل نیٹ ورک سپیس فیس بوک ٹوٹویٹر انسٹاگرام آپ شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ ان قریب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک دعا مجھا رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ